دوستو ہمیں بات کرنے والے ہیں 24x31 ہاؤس پلان کی جیسا کہ آپ سکین پر دیکھ رہے ہیں اسی موڈل کو ڈسکس کرنے والے ہیں بہت ہی بہترین سا موڈل ہے اور یہاں پر بارندے کے ابھیریز جائن دیا ہے بہترین سا آپ دیکھ پا رہے ہوں گے کلر فورڈ ڈیجائن ہے اور اس موڈل کو ڈسکس کریں گے اس کے ریلنگ کی بات کریں تو وہ بھی آپ کو بیشت دیکھنے کو ملتی ہے چھت کی بات کریں گمٹی کی بات کریں سب کچھ آپ کو ایک بہترین سا ڈیجائن فرنٹ ڈیلیویشن ملے گا تو 24x31 فرٹ میں موڈل میں نے کریٹ کیا ہے جو آپ تک میں پہنچاؤں گا پورا اس کا ڈیٹیل بتاؤں گا اور اسے کیسے بنوانا ہے اس کا کاسٹ کیا آئے گا وغیرہ وہ بھی ڈیسائن کرنے والا ہوں تو بنائے اس وڈیو میں لگاتا ہے اور میں ہوں پنجھاگڑے اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا چینل اسمال آش پلان یہ دیا آپ نے بھی تک اسمال آش پلان کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کر لیں شاہر سدویل آئیکن ضرور پریس کر دیں اس میں آنے والے سبی ویڈیو آپ لگاتا دے سکے اس سوال آش پلان پر دوستو آپ کو لگاتا ہے آپ ڈیٹری ویڈیو ملتے ہیں نئے نئے موڈلز ملتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں بہت سارے ویڈیو جو یہاں پر میں ڈالتا رہتا ہوں جو آپ جب بھی گھر بنوائیں تو آپ ایک بار چینل کو ضرور ویڈیٹ کریں جس سے آپ کو ایک نیا لک نیا ڈیجائن دیکھنے کو مل جائے اور آپ اس گھر کو اپنا بنواتے سنوں سے استعمال کر پائیں تو آج کا جو پلان ہے چوبیس بھائی کتیس پھٹ اسے ڈسکس کرتا ہوں تو سبس پر اگر ہم گراؤنڈ فلور کی بات کریں تو یہ اس کا گراؤنڈ فلور ہے تو یہ اس کا گراؤنڈ فلور ہے آپ دیکھ پا رہے ہیں گراؤنڈ فلور میں نے کیا کیا ہے سب سے پہلے تو یہ ایک یہاں پر بیڈ ڈوم ہے اس کے لئے ایک ونڈو دیا ہے پراپر سا اور اس کا اسٹرکچر بھی کریٹ کیا ہے اس کے پراپر بہترین سے ونڈو لگے اور اس کے بعد یہ ایک بارندہ کا ڈیجائن ہے اور یہ بارندہ کا جو ہائٹ ہے وہ آرٹ فٹ رکھا ہے ایک پلر میں نے دیا ہے راؤنڈ کلر کا کورنر پر جیسے یہ پورا ٹکار ہے اور یہ ریڈ کلر کی پٹی دیا ہے ڈیجائننگ کی پرپس یہ دیکھئے گا ایلٹ سائز کی اور یہ سٹیرز ہیں اس کا بارندہ کا ڈیجائن ہے اس سے آپ اوپر جائیں گے تو سٹیرز کے مادتے میں سے جیسے اب اوپر جاتے ہیں بارندے میں تو یہ پورا بارندہ آپ کو دیکھنے کی بلتا ہے اندر جانے کے لئے ایک ڈور ہے سائیڈ میں ایک ونڈو ہے کیونکہ میں نے آپ رہا کچن دیا ہے اور اس لئے ونٹلیشن کے لئے جو فرنٹ میں بیڈ روم تھا اس کے لئے ایک ڈور اور ایک ونڈو دیا ہے ونٹلیشن کے لئے جیسے آپ اندر جاتے ہیں تو یہ دیکھئے کہ گیشٹ روم تھا جو میں نے بتایا ہے جو ڈور اور ونڈو دیا ہے یہ گیشٹ روم اس کا تب آگے جاتے ہیں تو یہ آپ کا کشین ایڈیا ملتا ہے جو باہر سے انہیں ونڈو بتایا تھا کشین کے لئے دور ہے اور یہ ایک کورنٹ پر بڑا سے بیڈ ڈو مہر ملتا ہے بیڈ ڈو میں جانے کے لئے یہ ڈور ہے سائیڈ میں ایک ونڈو دیا ہے اس کا دیکھئے آپ کا لیونگ ایڈیا دیکھنے کو ملتا ہے یہاں پر لیونگ ایڈیا آپ پر استعمال کر سکتے ہیں اپنا جو بھی چاہیں جیسے بیڈ ہے بیڈ کے رہے سوفا وغیرہ یہاں پر استعمال کر سکتے ہیں اس کا دیکھئے کچین سوری یہ آپ کا سٹیئر سے اسے آپ یہاں سے چلنا سٹارٹ کریں گے ٹرن ہوں گے اور ٹرن ہو کر پھر سے واپس آ جائیں گے اسی کے نیچے ایک بڑا سمن ہے لیٹ ڈ بات کا ایڈیا دیا ہوا ہے تو اگر ہم بات کریں چوبیس پائی اکتیس بھٹ تو یہ آپ کا بورا ایڈیا جو ہے لگ بھگ میں سات سو پچاس سکوائر فٹ کے اسپاس ایڈیا ہے اور اس میں آپ کو دو بیڈ ڈوم ملتے ہیں ایک لیونگ ہال ملتا ہے کچین ملتا ہے لیٹ ڈ بات ملتا ہے اسٹیئر سے ملتی ہیں اور ایک بہترین سا بارندہ آگئے آپ کو دیکھنے کو مل جاتا ہے اور ایک لک کی بات کریں تو وہ بھی آپ کو اچھا سا دیکھنے میں ملتا ہے اگر آپ بات کریں اس کے فرسٹ وور کی تو یہ اس کا فرسٹ وور ہے فرسٹ وور پر دوستو میں نے زیادہ چیزیں دیجائن تو نہیں کی ہیں کیونکہ ساڑھے تین فٹ کا چارہ طرف بانڈری فرنٹ میں گرل استعمال کیا ہے گرل کا ڈیجائن آپ کو ایک نیا اور ایک بہترین سے دیکھنے کو ملے گا جو آپ دیکھ پا رہے ہیں اس میں پائپ جو میں نے استعمال کی اسٹیل کی پائپ استعمال کی اور یہ ایک لوپ سائج کا گرل بنایا ہے یہ جو آپ اسکوائر دیکھ رہے ہیں یہ صرف ڈیجائننگ کے ورپر سے اسکوائر سے ایک ریڈ گلڑ کی پٹی بھی لگائی ہے اور اس میں یہ کچھ نیسان اس سے گھر کی خوبصورتی پڑ جاتی ہے یہ گمٹی ہے جو کی اسٹیر سے جب اوپر چڑھ کے آئیں گے تو اس جینے سے آپ چھت پر آئیں گے یہ ونڈو دیا ہے ونٹلیشن کے لیے اور یہ میں نے اس گمٹی کو ڈھک دیا ہے تو پچھ چوبیس وائی اکتیس پڑ میں پورا موڈل جو بن کر ریڈی ہوا یہ آپ کا بن جاتا ہے جس میں ایک بہترین سلوک آپ کو دیکھنے کو ملے گا اگر اس کے کاؤسٹ کی بات کریں تو آپ پلیشٹور پر جا کر اسمال ہاؤس پلان نام کا اپلیکیشن ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں وہ پورا ایسٹیمیٹ کر دے گا کاؤسٹ کیا لگے گا میٹریل کیا کتنا لگے گا وغیرہ سب کو جو بتاتا ہے تو آپ اس سے جرور ڈاؤنلوڈ کریں لنک بھی ڈسکرپسن میں ہے جس سے آپ ڈاؤنلوڈ کر سکیں یہ موڈل کیسا لگا جرور بتائیں ویڈیو کو لائک سے جرور کر دیں کوئی ویڈاوڈ تو کمنٹ کر کے پوچھیں اور چینل اسمال ہاؤس پلان کو بھی آپ نے سبسکرپ نہیں کیا تو جرور کر لیں تھانکس ہوا